السلام علیکم ناظرین آپ کو مزبان سخافہ سرگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب دوستوں کو اپنی یوٹیو چینل میں کوش امدید کہتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ ملوم اور منڈی کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور یہاں پر میں آج آیا ہوں جناب یہ ہفتے والے دن لگتی ہے یہاں پر کافی دوست کہتے ہیں کہ بچڑے ہوتے ہیں چھوٹے گائیوں کے بچڑے ہیں ان کے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو جناب آج آپ کو بچڑوں کے ریٹس کے بارے ہم بتائیں گے اور اگر کوئی بچڑی آئی ہوئی ہوئی تو آسٹریلیا نسل کی ان کے بھی ریٹس آپ کو بتائیں گے کٹیوں کے بھی ریٹس بتاؤں گا اور اس کے بعد کٹے جو ہیں ان کے بھی ریٹس بتاؤں گا کٹیاں کٹے وچھیاں وچھے ان کے ریٹس آپ کو بتاؤں گا مکمل انفارمیشن دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو کھا لیں لائک اور چینل کو کھا لیں سسکرائب تاکہ ہماری نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آئی موسم کافی خراب ہے اور ابھی بارش بھی آنے والی ہے باقی آپ کو ان کے اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں کہ ان کے ریٹس کیا مانگ رہے ہیں تو میرا ساتھ رہی ہے کہ جناب ایک ایک کر کے پہلے آپ کو دکھا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ریٹس بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے چیک کریں ماشاءاللہ یہ کچھ بچڑے ہیں اسٹریلیا نسل کے یہ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنک نوز میں کتنا پیارا بچڑا خوبصورت بچڑے ہیں اور ان کے آپ کو ریٹس بھی لے کر دوں گا اور ان کی عمر بھی آپ کو بتا� ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کچھ بچڑے جو ہے نا ان میں اگر کوئی بچڑی ہوئی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ پرنٹ چیک کر لیں ان کے کتنے خوبصورت پرنٹ والے بچڑے اور بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ آپ کو مکمل انفارمیشن دیتا ہوں کچھ یہ جناب یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں خوبصورت ہے کوئی بچڑی ہے یہ کوئی نا کٹے ہیں یہ بچڑے ہیں اور وہ کٹے ہیں ان کے پاس بچڑی نہیں ہے اس کے بعد یہ کچھ ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان بچڑیاں بھی ہیں یا نہیں آہا لگ رہا ہے کہ کبھ بچڑیاں بھی ہیں یا نہیں سارے بچڑے نہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی سارے بچڑے ہیں بچڑی سیل کا دی صبح صویرے سیل ہو جاتی ہیں تو اس کو اور ان کے ریٹس بھی آپ کو لے کر دیتے ہیں پیارے بھائی یہاں پر ان کے ریٹس کیا چاہ رہے ہیں آج کی تازہ صورت یہ جو فریزین بچڑے ہیں تیرہ ہزار سے لے کر بیس ہزار دوستو تیرہ ہزار سے لے کر بیس ہزار کے بچڑے ہیں اور بچڑی ہیں جو ان صوبہ صویر ہے جیسے کہ آپ کو بتاتا ہوں سیل ہو جاتی ہیں ہاں یہ تو ہے کہہ رہے ہیں کہ بچڑیاں فرمیش پر آتی ہیں جیسے ہم پہلے ان کو بولتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے تو جی بچڑیاں ہمیں مطلب پروائیڈ کریں تو یہاں پر جیسے خوراں بھائی کی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ یہاں پر آیا تھے تو پھر ہم نے ریٹ کیا تھا فرمیش کی ہوئی تھی نا اس وجہ سے پھر بعد میں بچڑیاں ملتی ہیں باقی یہ آہ وسیم بھائی کے پاس بھی پوچھتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ بچڑے ہیں یا بچڑیاں ہیں تو ریٹ باقی جو اسٹیلین نسل کے بچڑے ہیں ان کے ریٹ ساب کو لے کر دے دی ہیں تیرہ ہزار سے لے کر اٹھارہ اور جو فریزین دوسرے سائیوال چولستانی ان کے بھی یہی ریٹ ہیں تیرہ ہزار سے لے کر بیس ازار تک باقی یہ بھی بچڑے ہی ہیں ایسا لگتا کٹے ہیں آسانو لیکھو کٹی ہیں کٹی ہیں کٹی ہیں کٹے کٹے ہیں آٹھ کٹی ہیں اور باقی کٹے ہیں کٹے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کٹیوں کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے کٹیوں کا بائیس ہزار بائیس ہزار کٹیوں کا کیا ریٹ ہیں اٹھارہ ہزار کٹے ہیں کٹیوں کا کٹی کی عمر کنی ہوگی عمر ہوگی مہینہ دو مہینے کام سے کام ہیں اس کی عمر کنی ہوتی ہے کم سا کم ہوگی عمر اس کی پچیس دن مطلب پچیس دن سے بڑی ہوتی ہیں آپ کے پاس باقی دوسرییں بھی ہیں لیکن ان کے پاس دس دن کی پانچ دن کی ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس کام سے کام پچیس دن کی ہے ٹھیک ہے ریٹس بھی آپ نے سولی ہے اور کٹوں کا کیا ریٹ ہے کٹوں کا ہے تیرہ ہزار چولہ ہزار کام سے کام کیا ریٹ ہے بارہ ہزار دس کا ملتا نہیں دس کا نہیں دس کا نہیں ملتا اگر چھوٹا ہنجھے تو ایک دو دن کا اگر کوئی بھائی مسال کے دور پر کسی کے پاس آئے کل مہنگائی ہے تیرہ ہزار نہیں ہوتا تو کام ریٹ پر بھی مل جاتا ہے کیوں نہیں ملے گا اچھا تو ان کے پاس کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک دو دن کا پانچ دن کا مطلب کوئی لوگ کوالٹی کا ہوگا تو وہ کام ریٹ پر مل جائے گا تیرہ ہزار سے وہ کام مل جائے گا سات پر مل جائے گا دس پر مل جائے جتنے پر مل جائے تیرہ ہزار سے کام ملے گا بارہ ہزار سے ایسا یہ نا ٹھیک ہے آج بچری آئی ہو تو یہ کوئی نہیں میں بچری نہیں آئی آئی تھی ہاں آئی تو چھے ساتھ آ لمگی ہے وہ سیل ہو گئی Mina ہاں ہاں کجب میں سیل ہوئی وہ ایک دانہ اٹھارہ ہزار کابی کا ہاں وہ سائیوال تھیں وہ Lee war Cholistani آئی رہا ہوں کہ سائیوال چولستانی تھی اٹھارہ ہزار کے پتھے سے وہ سار جائے سیل ہوئیاں چھے بچنیاں تھی ان کے پاس سائیوال آپ کو پتہ سائیوال اٹھارہ بیس بائیس کے راؤنڈ بورڈ ملتی اور جو فریزین بچری ہوتی ہیں ان کے کیا ریٹس ہوتے ان کی عمر کی نہیں ہوتی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مہینہ اور کم سے کم پچیس دن بیس دن ٹھیک ہے پندرہ دن بھی ہوتا ہے اچھا انہوں نے بولا وغیرہ پیا ہوتا یا نہیں یہ ہوتا کچھ کچھ ایسی ہیں جن انہوں نے بولا نہیں پلایا ہوتا آپ کا سیل پچیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا کام سے کم ریٹ کیا سیلی立م سال کی بچریوں کا اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ زیادہ چالی سے کم پھنٹالی سے زیادہ ثالزار پہنٹی سے زیادہ . کام سے کم کیا ریٹ ہیں۔ پہنتی ہزار پہنتی ہزار سے کام نہیں ملتی کام سے کام نہیں ملتی فینتی سہزار ڈائے کام کام سے کام پہنتیس Thai ہزار کر دی ہے یہ بھائی لہیا سے آتے ہیں اور وہ جو بولا جی ہیں یا دوسرے وہ چیچہ وطنی سے آتے ہیں تو ان کے نمبر آج میں نہیں دوں گا کیونکہ آج میں نے انفارمیٹیو بنای ہے ان کے پاس آج بچرییاں نہیں ہیں زیادہ تار دو سو بچریوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے پاس بچرییاں نہیں ہیں اور سارے بچڑے ہیں اگر کوئی بچڑے پرچیز کرنا چاہتا ہے ملو منڈ منڈی کا ویزٹ کریں ہفتے والے دن لگتی ہیں یہاں پر آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بچڑے بچرییاں کٹے کٹیاں مل جائیں گے گائے کے ساتھ لگانے کے لیے یا ویسے کوئی اگر بھائی مل کرے پلیسر پر پالنا چاہتا ہے خوش جو دودھ ہوتا ہے اس اس پر اگر کوئی بپالنا چاہتا ہے اس پر پال سکتے ہیں اور کافی طریقے ہیں تو اگر کوئی بپالنا کے لیے لینا چاہتا ہے تو زیرو انویسٹمنٹ سے یہ بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے بلکل دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار سے یہ بزنس ہے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو دس ہزار سے پانچ ہزار سے سٹارٹ ہو جائے تو یہ دوستو آپ کو پتا ہے ان کو آپ پال کر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے بچڑے سیل کر سکتے ہیں دو دو لاکھ کے اگر یہ آپ بچڑی تیار کریں تو جناب علی آمی مثال آپ کو دیتا چلوں خورم بھائی کی مثال دیتا چلوں تین چار مہینے کی بچڑی انہوں نے پال لیا بچڑی ہے تین چار مہینے کی بچڑی ان کا ایٹی فائیو کیجی ویٹ ہے مطلب دو من پانچ کلو ان کا ویٹ ہے تین من تین مہینے کی بچڑی کا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پالنا آسان ہی ہے ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا بٹ جو پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ پال جاتے ہیں باقی یہ ہمیں بس کوشش دوست کہتے رہتے ہیں یہ ظلم ہے فلان 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 اگر یہ سیل نہ کریں یہ لوگ یہاں سے نہ لے کر جائیں تو یہ جناب کاٹ کر ان کا کیمہ بنا کر آپ لوگوں کو ایک کھیلاتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کلن سسکرائب تو اسی کے ساتھ اپنے دوستو سخابت سرگانہ کو دیجئے جب آپ اپنا خیار رکھنا دعوی میں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات